اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مزمان عیسیٰ خان اور آپ میرا ڈیجٹر چینل دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنے اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کا مل سکے نونا دین جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جزشتہ روز جلال پر جٹہ میں مسلم لکنون کی طرف سے جوٹ ورکہ کنونشن کا انقاد کیا گیا تھا اور سپورٹس ٹیڈیو میں تقریباً تین اکڑ کے رکبے پر یہ کنونشن جو ہے نا اس کا احتمام کیا گیا تھا اور سیٹنگ کی گئی جو دری علی وڑا جس کے محضبان دے جو کہ امیدوار سوبائی سمبلی پیپی تیز بھی ہیں اور یوت وین کے ڈسٹرکٹ وارڈینیٹر بھی ہیں تو انہوں نے تقریباً جو ہماری غیر مسدقہ اطلاعات کے مطابق جو رپورٹ آئی ہے انہوں نے تقریباً پانچ کروڑ پیہ لگا کر یہ یوت کینونشن کا انقاد کیا تھا کیونکہ مخترمہ مریم نواز صاحباز سمبڑے آل کی طرف سے سیال کوٹ سمبڑے آل کی طرف سے جلال پر جٹان آ رہی تھی تو انہوں نے شہباز بر پل سے لے کر جلال پر جٹان تک مکمل طور پر ایڈورٹائزمنٹ کی تو ناظرین چودری علی وڈیچ خود گزشتہ روز تقریباً دس بجے سے وہاں پر سپورٹ سٹیڈیو میں موجود تھے اور مہمانوں کا اور کافلوں کا جوگ در جوگ جو کافلے آ رہے تھے ان کا استقبال کر رہے تھے تقریباً تین بجے دھائی تین بجے کے قریب مخترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر پنڈال میں پہنچی اور انہوں نے آتا ہی چودری علی وڈیچ کا شکریہ دا کیا اور ساتھ ہی انہوں نے چودری عبد رضا کا بھی شکریہ دا کیا کہ انہوں نے اتنا زبردست اختمام کیا اور خصوصاً جلال برجٹہ کی عوام کا شکریہ دا کیا جو کہ اتری کثیر تعدار میں وہاں پر موجود تھی ناظرین تقریباً پچاز ہزار کرسیوں کا آرینجمنٹ کیا گیا تھا وہاں پر پچاز ہزار کرسیاں لگائی گئی تھی تاکہ ایک لاکھ لوگوں کی جو ہے نا انہوں نے ٹازک دیا تھا کہ تقریباً ایک لاکھ لوگ یہاں پر آئیں گے لیکن تقریباً سٹر اسی ازار ساٹھ ساٹھ سے لے کر اسی ازار تک کی عوام جو ہے نا وہاں پر پہنچی اور ویسے پرسیاں کھچا کھچ بھر چکی تھی پینڈال بھر چکا تھا سپورسٹ ایڈی امکمل طور پر بھر چکا تھا لیکن جو عوام سننا چاہتی تھی وہ اس وقت مریم نواز صاحبہ نے نہیں کہا یہ کیا سننا چاہتی تھی چلے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں پھر وقت ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عوام کس انداز سے آ رہی تھی اور کس طریقہ کار سے آ رہی تھی عوام میں نہائیدی جوز جذبہ تھا بڑے بڑے قابلوں کی شکل میں عوام آ رہی تھی جلال پر جٹاں اور گردوں وہاں کے علاقوں سے تقریباً ہر علاقے سے ہر گاؤں سے لوگ اپنے ساتھ دوستوں کو لے کر وہاں پر یوت کنونشن میں جو ہے نا تشریب لا رہے تھے چودری علی وڈائچ چودری عصاف علی جٹ چودری یسر چودری عدران عرشد ان آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے اور وہاں پر پنڈال پر موجود تھے تاریخ میں پہلی مرتبہ جلال پر جٹاں میں مظلم لی نون کا اس قسم کا یوت کنونشن ہوا ہے اس سے پہلے تو جلال پر جٹاں میں نون لی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس تمام سرگرمیوں کا سیرہ جاتا ہے چودری علی وڈائچ کے ویسے تو عرصہ دراز مظلم لی نون کے ساتھ ہیں لیکن جس وقت سے انہوں نے سوبائی زملی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کی ہے اس وقت سے کابی مترک ہو چکے ہیں اور مظلم لی نون میں جو ہے نا دن بدن مظلم لی نون کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں بعض مرقین کے مطابق تو چودری علی وڈائچ مخالفین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بانچ چکے ہیں ویسے تو وہ سوبائی زملی کے امید بار ہیں لیکن اگر وہ سوبائی زملی کا الیکشن میں لڑیں گے تو زیر ہی بات ہے جنہیں چودری علی کو ووٹ دینا چودری علی کے کہنے پر اس نے امینے کا ووٹ بھی اسے ہی دینا یعنی کہ چودری علی وڈائچ سوبائی زملی کے ساتھ امینے کی نشست بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی مخالفین کے لیے اس کے لیے بھی خطرہ بانچ چکے ہیں بعض نظریاتی ووٹر جو ہے وہ جو ہے اپنے نظریات کے مطابق تو وہ چیم گوئی ہم بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹیں لگا رہے ہیں جو ہے یہ یوت کنونشن جو ہے ورکر کنونشن ناکام ہو چکا ہے یہ فیل ہو چکا ہے پروگرام تو وڑ گیا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں شکریہ دا کرتا ہوں ان تمام ناظرین کا جو ہمارے اس نیٹ ورک پر اتماعات کرتے ہیں اور ہماری ہر بات کو جو ہے نا تو ویزر پرفیکٹلی سائٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جینور رپورٹ یہاں سے اس پلیٹ فارم سے دی جاتی ہے اور الحمدللہ ہم مکمل کوشش کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی ایسی خبر جو ہے نہ ہو جو کہ غلط ہو تو ناظرین یہ جو مخالبین ہیں یہ اس وقت جو بیٹ زائیڈ کی تصویریں سب سے پیچھے زیاری بات ہے جب ایک لیڈر آگے آتا ہے سب کی کوئی ہوئی ہوتی ہے کہ آگے بڑھ چڑھ کے جائے اور تریب سے اس لیڈر کو دیکھا جائے اور بیسے بھی مریم نواز صاحبہ کی جو ہے نا فین کبھی زیادہ نہیں اس علاقے میں حضورزی زیلہ گجرات میں مریم نواز صاحبہ پہلے کبھی نہیں آئی اور انہیں دیکھنے کے لیے جو ہے عوام کوشش کر رہی تھی کہ سٹیج کے قریب پہنچے سٹیج کے قریب تل درنے کی جگہ نہیں تھی رہا گی لیکن لوگ آگے ہی جا رہے تھے مخالفین جو ہے وہ پچھلی زائد کی بوٹو دروازے کے قریب کی تصویریں جو ہے نا سوچل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے دکھا جائیں کہ جی یہ دیکھیں عوام نہیں عوام نہیں عوام کم از کم اسی ہزار سے اوپر عوام تھی اور اس میں مکمل طور پر مزلم لگ نون کی جو قیادت تھی اگر وہ صحیح طرح سے ساری مزلم لگ نون نے کٹھی ہو کر تاون کرتی تو شاید ڈیڑھ ڈاگ سے بھی یہ فکر کراس کر جانا تھا لیکن لیکن یہاں پہ چودری علی وڈیچ کے ساتھ مزلم لگ نون کے ممبران کی بات کر رہا ہوں وہ عوام کی نہیں عوام تو بے بہت زیادہ تھی ممبران میں کچھ لوگوں نے جو ہے نا چودری علی وڈیچ کے ساتھ صحیح برپورت آون کیا جیسے کہ ایک کوٹلے سے چودری عبد رہا تھا ایک بہت بڑے کافلے کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں ہزاروں لوگ وہ یہاں پہ لے کے ہیں دوسری طرف میجر مہین نواز جو کہ جسے کسی کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ بندہ اتنی عوام لے کر آئے گا کیونکہ وہ بھی امیدوار تو بائی زملیاں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چودری علی وڈیچ اور میجر مہین نواز یہاں پس میں لگ نہیں رہی اور اس وجہ سے میجر مہین نواز عوام لے کر نہیں تھے نہیں آئیں گے لیکن ناظرین آپ یہ میرے سکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کافلہ میجر مہین نواز لے کر تو پنڈال میں پہنچے ہیں تقریبا ہزاروں کی تعدار میں لوگ ان کے ساتھ تھے اور چیئرمن چودری عرشد بھی ان کے ساتھ تھے اور ایک بہت بڑے کافلے کی شکل میں وہ پنڈال میں پہنچے ہیں اور انہوں نے چودری علی وڈیچ کا مانمود آیا اور ان کے ساتھ میں کمل تاون کیا سپورٹ کی ہے اس کے علاوہ کونڈے سے عبد الرضا پہلے تو گجرات کی قیادت بھی یہاں پر آ گئی تھی لیکن وہ پوزیشن میں نہیں تھی جس پوزیشن میں ہی نے آنا چاہیے تھا کہ وہ آ جاتی اس پوزیشن میں جس پوزیشن میں ایم پی ای میجر سابق ایم پی ای میجر مہین نواز اور یہاں چودری عبد الرضا جس پوزیشن میں آئے ہیں تو کچھ معاملات اور ہی ہونے تھے ویدے جلال پر جٹا کی عوام گئی ہے کٹ تھا جلال پر جٹا کی عوام نے برپور طریقے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو ہے چودری علی وڈیچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام جو سننا چاہتی تھی پہلے میں نے یہ ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے نہیں کہا عوام یہ سننا چاہتی تھی کہ ایم پی اے کا امیدوار آپ کا چودری علی وڈیچ ہے لیکن یہ مخترمہ نے نہیں کیا اس کے بعد کنونشن ختم ہونے کے بعد مخترمہ چودری علی وڈیچ کے گھر گئی کلہ چوڑ ڈیرہ میں گئی وہاں پر بھی ان کا شاندار استقبال کیا وہاں پر وہ کچھ ٹائم وہ رکی تقریباً چالیس منٹ تک وہاں پر رکی رہی اور جو ہے نا مختلف معاملات موضوع بیعث رہے ان کے اس کے بعد مخترمہ مریم نواز صاحبہ یہاں سے چلی گئی انہوں نے لاہور منار پاکستان میں ہونے والے جلسے کی بھی عوام کو دعوت دی کہ وہاں پر بھی آپ سب نے اسی طرح آنا ہے جس طرح یہاں پر اکٹھے اسی طرح وہاں پر بھی آپ نے آنا ہے اور آ کر تو جو ہے ہمارا مان بدانا ہے ہماری عزت بڑھانی ہے ناظرین مخالفین کا کام ہوتا ہے پروپگنڈے کرنا بات چیت اس قسم کی کرنا کہ اگلے کا پروگرام فلاپ ہو اور پروگرام ناکام ہو لیکن ناظرین چودری علی وڑیج نے مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ یہ کنونشن کروایا خرچہ تو انہوں نے کر دیا لیکن پورے زلے میں انہوں نے اپنا جو ہے نا پورے زلے کیا پورے پنجاب میں انہوں نے اپنا نام بنا لیا ہے اور اس پروگرام میں تقریباً چھبیسوں ملازمین پولیز الگار وہاں پر تائینا تھے مکمل فل پرو سیکیورٹی انتظامات ہے چیک انڈ بیلنس کا نظام تھا چیکنگ کر کے جاری تھی عوام چیکنگ کے بغیر اندر نہیں تھی جا رہی تھی چیکنگ وہاں پر پولیز چیکنگ کر رہی تھی اس کے بعد اندر پنڈال میں عوام کو جنے دیا جا رہا تھا عورتوں کے لیے علیتہ سے انتظام کیا گیا تھا سیٹنگ علیتہ سے ان کا رستہ بھی علیتہ تھا مکمل پردے انتظام تھا کسی مرد کا کسی عورت کے حالی بیز ہزار کے قریب تو عورتیں وہاں پر جو ہے نا شرکت انہوں نے کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں پروگرام بے لوگ ہے ناکام ہوگیا ایسے نہیں ہوتا پروگرام جو ہے اگر پانچ ہزار میں سمجھتا ہوں پانچ ہزار لوگ بھی ہوتے ایک ہزار لوگ بھی ہوتے تب بھی پروگرام کامیاب تھا یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں عوام تھی تو ناظرین آپ کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان